موسیقی سبھی کو جائے مسیقی نویوار کی اس اراتح میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور سچ موجھ ہمارا پرمیشور کتنا بھلا پرمیشور ہے اس نے ایک اور نیا دن ہمیں دیا ایک نیا ہفتہ ہمیں دیا اس کی سرکشہ ہمارے ساتھ ہمیشہ برقرار رہی اس کے لئے ہم برمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اور جب آج پنن ارثان کے دن کو جس دن یہشو نے مرتیو کو ہرائیا جس دن یہشو نے پاپ کو ہرائیا اور آپ کو اور میرے کو نیا جیون دیا جب آج اس دن کو ہم مناتے ہیں تو آئیے ہم اپنے سروں کو چھکائیں اور پراتھنا کریں دھنیواد 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 پرہو ہم ہردے کی گہرائیوں سے آپ کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں ان سب آششوں کے لئے پرہو جو ہم اپنے جیونوں میں دیکھ پاتے ہیں ہم دھنیواد کرتے ہیں پرہو آپ کی سرکشہوں کے لئے اور ہم چاہتے ہیں پرمیشور کہ آج کی آرادھنا میں پرہو ایک نئی ریتی سے آپ ہم سے بولے اور باتچیت کریں پرہو جی پویدراتما اس پوری آرادھنا کا نیانترند آپ لے لے یہی ہماری پراتھنا ہے جب ہم گیتوں کو گاتے ہیں آرادھنا کرتے ہیں پرہو جب وچن کا سننا اور سنانا ہوتا ہے سب باتوں میں پرہو پویدراتما آپ ہی کا نیانترند پایا جائے کیونکہ یہ کلیسیا آپ کی ہے یہ لوگ آپ کے ہیں یہ سیوہ آپ کی ہے سب باتوں کو ہم آپ کے ہاتھوں میں سمرپت کرتے ہوئے اس پراتھنا کو یہ شمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین اور سچ مچھ ہمارے لئے کتنے ہی اچھا افسر ہے کہ ہم پرمیشور کی ستوتی آرادھنا اپنے ان ہوٹوں کے دوارہ کر سکتے ہیں اس وقت ہم کچھ گیتوں کو کھا کر پرمیشور کی ستوتی آرادھنا کریں گے اور آرادھنا سمو ہماری گیتوں میں اگوائی کرے گا آئیے گلیس یہاں پہلا گیت جو ہم پرمیشور کی مہیمہ کے لئے کہیں گے وہ ہے یہشو ہے سچا گھڑریہ اس کی ہم پھیڑے ہیں آئیے ہم پوچھے سور سے تالی بجاتے ہوئے اس پرمیشور کی مہیمہ کریں یہشو ہے سچا گھڑریہ اس کی ہم پھیڑے ہیں آئیے چڑائیوں میں ہمیں چڑاتا ہے یہشو ہے سچا گھڑیاں اس کی ہم پھیڑے ہیں آئیے چڑائیوں میں ہمیں چڑاتا ہے باٹی پہاڑوں میں لے چلتا ہے جہاں پر سکھدائی جل کے جھرنے ہیں باٹی پہاڑوں میں لے چلتا ہے جہاں پر سکھدائی جل کے جھرنے ہیں جشو ہے سچا گھڑریہ اس کی ہم پھیڑے ہیں ہرنی چڑائیوں میں ہمیں چڑاتا ہے جشو ہے سچا گھڑیاں اس کی ہم پھیڑے ہیں ہرنی چڑائیوں میں ہمیں چڑاتا ہے باٹی پہاڑوں میں ہرنی چڑاتا ہے ہمیں کسی کا ہرنی چڑائیوں میں ہمیں چڑاتا ہے جشو ہے سچا گھڑیاں اس کی ہم پھیڑے ہیں ہرنی چڑائیوں میں ہمیں چڑاتا ہے آئیے ہم ملکے اس پرمیشور کا دھنی بات کریں جو ہمیں سامر دینے والا پرمیشور ہے جو ہمیں چنگا کرنے والا پرمیشور ہے جو ہمیں جے دینے والا پرمیشور ہے آئیے ہم اس کے لئے گیپ گائے اس کی سٹوٹی کریں اس کی آرادنا کریں سامر دینے والے پرمیشور ہے سامر دینے والے پرمیشور ہے سامر دینے والے پرمیشور ہے پرمیشور ہے سامر دینے والے پرمیشور ہے پرمیشور ہے پرمیشور ہے سامر دینے والے ربو یشو کو کوٹی کوٹی دھنے بار یشو زندہ ہے وہ آنے والا ہے یشو زندہ ہے وہ آنے والا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کائیں گے چندہ کرنے والے ربو یشو کو کوٹی کوٹی دھنے بار چندہ کرنے والے ربو یشو کو کوٹی کوٹی دھنے بار چندہ کرنے والے ربو یشو کو کوٹی کوٹی دھنے بار چندہ کرنے والے ربو یشو کو کوٹی کوٹی دھنے بار کشو زندہ ہے وہ آنے بارا ہے کشو زندہ ہے وہ آنے بارا ہے حالیلویہ حالیلویہ کہیں گے جائے دینے والے پہوے شکو کوٹی کوٹی دھنویٰ جائے دینے والے ربو یہ شکو کھوٹی کھوٹی دھنے والے جائے دینے والے ربو یہ شکو کھوٹی کھوٹی دھنے والے یہ شو زندہ ہے وہ آنے والا ہے یہ شو زندہ ہے وہ آنے والا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ کہیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ کہیں گے ماناؤں اس کی جائے ہمیشہ ماناؤں اس نے بڑے بڑے کام کیے اس نے بڑے بڑے کام کیے اس نے بڑے بڑے کام کیے آج بھی کرتا ہے اس کی جائرہ بیشہ بناو اس نے بڑے کام کیا یاری ہو کے کنارے آدم واپڑا تھا اس نے بڑے کام کیا یچو 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 میں اس کو پا لیا یچو 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 میں اس کو پا لیا یچو 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 میں اس کو پا لیا میں نے یچو کو پا لیا شنا کی جائے جائے ہو یچو نام کی جائے جائے ہو اس کے کوڑے کھانے سے میں چند رہا ہوا میشو نام کی جائے جائے ہو اس کے کوڑے کھانے سے میں چند رہا ہوا یچو نام کی جائے جائے ہو صرف اور صرف دھنے واد کی بھیٹ اپنے ہردے سے دھنے واد کی بھیٹ کو امرنے دے ہاللیلویا شکریہ 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 تیرا شکریہ 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 تیرا شکریہ 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 یہ شکریہ تیرا ساری دنیا تیری ہے سب کچھ تُنے رچایا ہے ساری دنیا تیری ہے سب کچھ تُنے رچایا ہے مجھ کو بھی تُنے بنایا ہے تیرے جیسا کیا ہے میں کیا دے سکتا ہوں میں کیا لا سکتا ہوں کہتا تُجھے بس شکریہ میں کیا دے سکتا ہوں میں کیا لا سکتا ہوں کہتا تُجھے بس شکریہ 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 میرا شکریہ 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 ہوں گیشوں میرا تجھے میں ہی سبا تجھے میں ہی میری ہر شاہ تجھے میں ہی میری سبا تجھے میں ہی میری ہر شاہ تجھے میں ہی میری سبا تجھے میں ہی ہر شاہ تجھ سے ہی کرتا شکریہ ہر کوئی کا شکریہ کرتا ہوں میں دیکھے تیرا نا شکریہ 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 ہاں پربوں آج کی صبح مسیح منلی کلیسیاں ملکے آپ کو شکریہ کہتی ہے ہمارے پریبار ہمارا گھرانہ ملکے آپ کو شکریہ کہتا ہے جو کچھ آپ نے ہمارے لئے کیا پربوں اس کے لئے ہم آپ کو شکریہ کہتے ہیں تمہاری ڈھال بنا ہمارا رکشک ہے ہمیں چھڑاتا ہے اس کے لئے پربوں میں آپ کو شکریہ کہتا ہوں اس چھوٹی سی آراتنہ کو پربوں آپ گرہن کر لے ایسی ہماری پراتنہ ہے کیونکہ ہم ساری باتیں مانگ لیتے ہیں یہش مسیح کے نام میں آمین پرمیشور کا تلواد ہو اس آراتنہ کے سمیں کے لئے اب ہمارے سامنے ایک وشیش گیپ پرستط کیا جائے گا اور اس دوران ہم اپنا بھیٹ پرمیشور کو ارپن کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنی بھیٹوں کو اپنے ستان پر ہی کھٹا کر لیں اور اس کو کلیسیا میں لاکر جمع کر آ سکتے ہیں اور یا پھر آپ آن لائن بھی اس کو کلیسیا میں جمع کر آ سکتے ہیں آئیے ہم اس گیت کے مانتیم سے اور اپنی بھیٹوں کے دوارا پرمیشور کی ستوتی اور آراتنہ کریں گے پڑھیں گے ساتھ ملا کے ہاتھ پہنچے گے ہم تو کا ہم پر سنائیں گے سو سمچہ کلیسیاں کا ہوگا پرچھا پڑیں گے ساتھ ملا کے ہاتھ پہنچیں گے ہم تو کا ہم پر سنائیں گے سو سمچہ کلیسیاں کا ہوگا پرچھا جہاں رکھیں گے ہم کا دم جے بند ہوں گے وہی پر ہم شہتان کے گڑ کو دائیں گے مکتی سبی کو دلائیں گے پڑیں گے ساتھ ملا کے ہاتھ پہنچیں گے ہم تو کا ہم پر سنائیں گے سو سمچہ کلیسیاں کا ہوں گا پرچھا کھر کھڑے ہیں پکے ہوئے مزدور آبین بھی توڑے ہیں مزدور آبین بھی کھڑے ہیں ہم کی مدوس کی چکائیں گے کو دکھائیں گے دابی تو لوگیں جانے گے پہنچیں گے پہنچیں گے ہوں گا پرچھا کلیسیاں کا کھڑا پرچھا کلیسیاں کا ہوں گا پرچھا ہمارے پاس یہ افسر ہے کہ ہم ہر ہفتے پرمیشور کے بھن بھن داسوں سے اس کے وچن کو سن پاتے ہیں اور آج کی صبح بھی ہمارے بیچ میں ریون انوش کراڑ پرمیشور کے وچن کو لے کر آئیں گے آپ دھیان پور وقتا بیٹھیں اور سنیں کہ پرمیشور کا آتما آج آپ سے اور مجھ سے کیا بات چیت کرنا چاہتا ہے آپ سبھی کو جائے مسیح کی میں پیتا پرمیشور کو دھنیوا دیتا ہوں پرمیشور نے ایک اور بار ہمیں یہ افسر دیا کہ اس کے جویت وچن کو ہم سب مل کے منن کریں سیکھیں اور ہم اپنے جیبن میں اس کو لاغو کریں وچن کو جانے سے پہلے چھوٹی سی پرارتھنا کریں گے انوگرہ داتا پیتا پرمیشور ہم تجھے دھنیواد دیتے ہیں تیرے انوگرہ کے لیے ہے پیتا یہ سمیے میں جب ہم تیرے وچن کو منن کر رہے ہیں پیتا میں نہیں لیکن پرمیشور ہم سبی سے بات چت کر ہاں پرمیشور میں اور بھی اچھے سے مہچور ہو پائے اور پرہو تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس سنگسار میں آگے بڑھتے جائے دھنیواد پیتا پرارتھنا کو سن کے اتر دیا ساری باتوں کو تیرے ہاتھ میں سوپتے ہوئے پرہوش مدھرنا میں اس پرارتھنا کو میں کرتا ہوں آمین میرے پیو پرمیشور کے جن آج کے منن کے لیے میرے ساتھ کرپیاں نکالیے پہلا قرآن کیوں اس کا تیسرا ادھیا ہے سولہ پت اور سترہ پت پہلا قرآن کیوں اس کا تیسرا ادھیا ہے سولہ اور سترہ پت میں یہاں پر ہندی میں میں پڑھتا ہوں یہاں اس پرکار لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمیشور کا مندر ہو اور پرمیشور کا آتما تم میں واس کرتا ہے یہاں کوئی پرمیشور کے مندر کو نشٹ کرے گا تو پرمیشور اسے نشٹ کرے گا کیونکہ پرمیشور کا مندر پویتر ہے اور وہ تم ہو پرمیشور اس پویتر وچن کے پڑھے اور سنے جانے میں ہم سبھی کو بہتائی سے آشت کریں میرے پیو مطروں جب میں اس دو پد کے اوپر منن کر رہا تھا سپیشل ہی میرا آکرسن اس سابد یا اس لائن کے اوپر گیا جہاں پر پرمیشور خود اس بات کو ہمیں کہتا ہے کہ تم پرمیشور کے مندر ہو پریو مطروں آج تھوڑی دیر ہم لوگ اس بچن کو لے کے منند کریں گے اور میں بشواس کرتا ہوں پربو جرور ہمیں آششت کرنے جا رہے ہیں یہ سچا ہیے ہو سکتا ہے ہم بہت بار ان پدوں کو پڑھا ہے بہت بار اس کے آدھار پہ سندس کو بھی سنا ہے یا موقع جب ہمیں ملا ہے ہم نے خود پرچار بھی کیا ہے لیکن آج میں بشواس کرتا ہوں ایک انوکھی ریتی سے پرمیشور ہم سے باتچت کرنے جا رہا ہے مندر جب سبد اس چیز کو ہم سنتے ہیں یا یا ہم ان بشواس میں ان کے دھرمستان کے جگہ کو جب سنتے ہیں طورنت ہمارے دماغ میں ایک چیز آ جاتا ہے وہ ہے ایک کانکریٹ بیلڈنگ جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اپنے اپنے بشواس کے آدھار پہ وہ لوگ اپنے اسور کو پرارتھنا کرتے ہیں نیویدن کرتے ہیں یا اپنے باتوں کو وہاں پر رکھتے ہیں لیکن ہمارا جو پرمیشور ہے ہمیں کچھ الگریتی سے ہماری باتوں کو سکھانے کے لئے چاہتا ہے مندر کا ارث کیول وہ نہیں ہے جو چار دیوار کے اندر بنایا گیا ہے لیکن مندر کو یدی ہم ڈیفائن کریں گے بھائی اس کو سرل ریتی سے سمجھنے کے لئے کوشش کریں گے سادھارن ریتی سے ایک ہی بات آتا ہے جہاں پر جیوید ویشور جہاں پر ہمارا پویتر پرمیشور واس کرتا ہے اور وہ چیز اس پاتھ میں بھی ہم لوگ پاتے ہیں میرے پریومیترو وہ جگہ وہ ہوتا ہے جہاں پر سوئنگ یہ سریشتی کا کرتا جس نے بنایا ہے سوئنگ وہ ادھار کرتا سوئنگ وہ پویتر آتما جہاں پر واس کرتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں مندر یس میرے پریومیترو جب میں اس کے اوپر منن کر رہا تھا پرمیشور نے کچھ انوکی باتوں کو میرے من میں ڈالا اور سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ مندر کا جو کنسپٹ ہے کہاں سے شروع ہوا ہے میں ربو کو دھنیواد دیتا ہوں ہمارے حادرین یہ پاسوان جو سینئر پاسٹر ریویرنٹ بینجیمین پول مسیمن لی کلیسیا کے جو سینئر پاسٹر ہے پچھلے دو منگلوار کو بائیبل سٹیڈی کے دوارہ اتپتی کے آدھار کے باتوں کو بتا رہے تھے اتپتی کا عرض کیا ہے بتا رہے تھے ایک بہت اچھا ایک بائیبل ادھیان کا سمجھ رہا سپیشلی دی بوک آف چینیشس کے اوپر اور وہاں یہ ہم دیکھتے ہیں وہاں سے مندر کے کنسپٹ کو بھی ہم لوگ پاتے ہیں جیسے کی میں نے کہا جہاں پرمیشور واس کرتا ہے وہ ہے پرمیشور کا ستان یا مندر ہے اور یدی ہم اس کو اور تھوڑا سا ڈیپلی سوچتے ہیں تو سب سے پہلا ستان جہاں پرابو رہتا ہے وہ ہے مہا پویتر پرم پردھان جہاں پر واس کرتا ہے وہ ہے سورگ سورگ کے بعد ہم یدی بائیبل کے آدھار پہ ہم دیکھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں وہ پرمیشور اس دھرتی پہ بھی رہنے کے لئے ہر بار اپنی طرف سے پرائیس کر کے آیا ہوا ہے سب سے پہلی بات ہے جب ہم اتپتی کے کتاب کو اٹھاتے ہیں وہاں پر پرابو پرمیشور سارے سریشتی کو رچنا کرنے کے بعد وہ ہر دن سان کو آدم اور ہوا کے ساتھ سنگتی اپسٹیتی کو پائے جاتا تھا اس کا مطلب سب سے پہلا مندیر یہاں پاتے ہیں وہ ہے اتپتی کے کتاب میں وہ آدم کی باتکا میں The Garden of Eden میں اور پرمیشور خود پسند کرتا تھا کہ میں ہر سمیہ آکے ان کے ساتھ سنگتی کروں اور میرا اپسٹیتی یہاں پر پایا جائے لیکن ہم اس کہانی کو اچھے سے جانتے ہیں پاپ کی بجے سے سب کچھ بگڑ گیا میرے پریوں میترو اور جب ہم اس بات کو ہم دیکھتے ہیں سو سب سے پہلا مندیر کا جو concept ہم لوگ پاتے ہیں جہاں پرمیشور کے اوپستی تھی وہ تھا آدم کی باتکا میں اس کے بعد ہم یہ دی آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں جو ہمارے پرانے نیم میں پایا جاتا ہے وہ پرمیشور کہاں کہاں باپ کے وجہ سے ان کو باہر نکال دیا بہت سمیہ تک وہ پرمیشور کا اوپستی تھی اس دھرتی کے اوپر سائد پائے نہیں گیا لیکن کچھ سمیہ کے بعد پھر سے وہ پرمیشور اس دھرتی میں آ کے بسنے کے لیے اس کے اوپستی تھی کیوں دینے کے لیے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ پرمیشور کی اوپستی تھی الگ الگ پہاڑوں میں دیکھا جاتا ہے جو بچن ہمیں پرمانیت کرتا ہے میں جب اس کے اوپر ادھیان کر رہا تھا سب سے پہلا چیز ہم دیکھتے ہیں اور پاپ جب بہت زیادہ بھائن کر بڑھ گیا نوہا کے سمیہ میں پرمیشور وارس کو بھیج کے پانی کو بھیج کے پورے سمسار کو دھونگس کر دیا لیکن اس کے اوپستی تھی کو یہ دیا ہم دیکھتے ہیں جسٹ اس جل پرلائے کے بات نوہا کے سمیہ میں وہ برمیشور ایک پہاڑ میں اوپستیت ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اتفتی کی کتاب اس کا آٹھ ادھیائی کا پانچ پت اور میں آپ کے مدھیے میں اس پت کو پڑھنا چاہوں گا یہاں پر لکھا ہے ساتھوے مہینے کے ستروے دن کو جہاں آرہرت نام کا پہاڑ پر ٹک گیا ہاللیلویہ یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی میں تیر رہا تھا وہ آرہرت نام کا ایک پہاڑ میں جا کے ٹک گیا اس کے بعد پورا بیوریڑی کو ہم لوگ پاتے ہیں اور بیس پد میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں نوہا اپنے پریوار کے ساتھ اتر کے اس پہاڑ میں بیدی بناتا ہے اور پرمیشور کو دھنیواد دیتے ہوئے بیدی میں بلی چڑھاتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور اس پہاڑ میں اتر آتا ہے میرے پریومیترو پرمیشور آدن کی باتکہ کے بات پہاڑوں میں اس کی اپستیتی کو ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں محسوس کرتے ہیں دوسرے اتھاران یہ دیکھتے ہیں ابراہام کے سمئے میں جب ابراہام کو پرمیشور نے کہا تو اپنے بیٹے کو بلی چڑھا وہ وہاں پر پرمیشور کے انسٹرکشن دیتا ہے جو اتپتی کے کتاب اس کا 22 ادھیائے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں اور یہاں پر پرمیشور اس کو کیا کہتا ہے جو 22 ادھیائے کا دوسرے پد میں اس نے کہا اپنے پوتر کو ارثات اپنے ایک لوتے پوتر ازہاق کو جس سے تُو پریم رکھتا ہے سنگ لے کر موریا دیس میں چلا جا اور وہاں اس کو ایک پہاڑ کے اوپر جو میں تجھے بتاؤں گا ہوم بلی کر کے چڑھا پرمیشور یہاں پر بھی ابراہام کو کہتے ہوئے ایک پہاڑ کے اوپر اپنے سمیں رہنے کے لیے ان کے ساتھ سنگتی کرنے کے لیے یہاں پر بھی اس کنسیپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرمیشور کی اپستیتی جہاں پر ہے وہ مندر وہاں پر پائے جاتا ہے آگے کی باتوں کو یہ دیکھتے ہیں آگے جہاں پر موسی کو پرمیشور کہتا ہے کی اور موسی کو پرمیشور اپنے اپستیتی کے احساس کو کرواتا ہے جو نیرگمن اس کا تیسرا ادھائی کا پہلا پد اور وہاں پر بھی ہم پرمیشور کی اپستیتی کو پاتے ہے پہلے پد اس پرکار لکھا ہے موسی اپنے سسور جتر نام کے میدان کے یاجک کی بیڑ اور ہوریب نام کے پرمیشور کے پربت کے پاس لے گیا یہاں پر بھی پائے جاتا ہے پربت مطلب پرمیشور کا اپستیتی کو ان پہاڑوں میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کے بعد چوتھے پد میں وہاں پر پرمیشور ان سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پویتر ستان ہے پا رہے ہیں اور جہاں پرمیشور کی اپستیتی ہے وہاں مندر کے کنسپٹ کو ہم دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں پر ہم آگے دیکھتے ہیں موسیٰ جب بھی پرمیشور سے ملنے کے لئے کوشش کرتا تھا وہ الگ پہاڑ میں جا کے اس سے بات چیت کر رہا تھا پرمیشور کی اپستیتی پہاڑوں میں پایا گیا ہے ایک مندر کے کنسپٹ میں ہم لوگ اس جیس کو دیکھتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کے سٹوری میں ہی پرمیشور the Ark of Covenant اس واجہ کے صندوق میں بھی پایا گیا ہے اس کا آرک ہے جہاں پر لوگ کٹھا ہو کے اس بادشا کے صندوق کے پاس پھائے جاتے تھے وہاں پر پرمیشور کی اپستیتی رہتا تھا اور جہاں ہم پرمیشور کی اپستیتی کو دیکھتے ہیں آدن کی باتی کا کے بعد پہاڑوں میں پہاڑوں کے بعد پہاڑوں کے بعد Ark of Covenant اور اس کے بعد تمبو میں پایا گیا ہے میرے پیو میتروں اس کے لئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں نرگمن اس کا 29 ادھائی اس کا 43 بد ہے یہاں پر اس پر لکھا ہے میں اس رائیلوں سے وہی ملا کروں گا اور وہ تمبو میرے تیز سے پویتر کیا جائے گا اور میں میل ملا والے تمبو اور بیدی کو پویتر کروں گا اور حارون اور اس کے پتر کو بھی پویتر کروں گا میرے کہنے کا مطلب ہے پرمیشور لگاتار کوشش میں ہے کہ لوگوں کے نزدیک میں آکے رہنے کے لیے اس کی اپستیتی کو دینے کے لیے اور یہاں پر تمبو میں بھی پرمیشور کی اپستیتی کو پائے جاتا ہے اور تا دی کنسیپٹ اپ تیمپل میں پرمیشور پرمیشور کی اپستیتی کو پائے جاتا ہے لیکن ہم آج کے کنسیپٹ میں دیکھتے ہیں جیسے کی میں نے کہا شروعات میں مندر کہنے سے تورنت ہمارے دماغ میں ایک کانکریٹ بیلڈنگ آتا ہے اور وہ پرمیشور اس کی لیے بھی وہ خود وہ نیردیس دیتا ہے داؤد کو جو پہلا اتیاس میں چھے ادھائی کے آٹھ پت میں پائے جاتا ہے اور کہتا ہے داؤد کو کہ تیرے سنتان آرثات سولومن کے دوارہ ہی وہ سمپون ہوگا مطلب کیا ہے کیا پرمیشور وہ انٹریسٹڈ ہے کی ان چار دیوار کے اندر رہنے کے لیے کیا پرمیشور وہ ہی چاہتا تھا کہ میں تمبو میں رہوں کیا پرمیشور وہ چاہتا تھا کہ میں پہاڑوں میں رہوں کیا پرمیشور یہ چاہتا تھا کہ میں آدھن کی باٹی پرمیشور کیا من میں تھا میرے پرمیشور اس کو ہمیں سمجھ نہ آج جس پت کو میں نے پڑھا پہلا گرن کی اس کا تیسرا آدھیا کا سولہ اور سترہ پت وہ پر ساف ریتی سے پائے جاتا ہے وہ پرمیشور ہر سمیں اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اس مانوشیہ کے اندر باس کرو جہاں میرا اپنا جگہ ہے جس جگہ کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سرشتی کیا ہے پریو میترو پرمیشور وہ انٹریسٹن نہیں ہے کہ چار دیوار کے اندر پائے جائے ہم لوگ دھنیے ہیں سائد آج ہم اس بات کو سمجھ پاتے لیکن آپ سنگسار میں کروڑوں لوگ ہیں اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس آشا کے ساتھ اس پرمیشور کو ڈھون نے کے لئے وہ کہاں کہاں ٹراؤل نہیں کرتے ہیں کہاں کہاں یاترہ نہیں کرتے ہیں لیکن پربو کہتا ہے تمہارا من جو ہے میرے لئے مندر ہے واس کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس مندر میں رہ کے ان ساری اراد کو میں پرابت کرو ان ساری مہیمہ کو میں پرابت کرو کیونکہ ہم جانتے ہیں مندر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس بھابن میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور سیم باتوں کو وہ ہمارے من کے اندر بیٹھ کے ان ساری باتوں کو پرابت کرنے کے لئے وہ چاہتا ہے اور وہ پرمیشور ہر سمیں نمترن دیتا ہے ہر ایک مانب کو کہ میں تیرے من میں واس کرنا چاہتا ہوں کتنا عدبوت کتنا پریمی پرمیشور ہے وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے میرے ہم آج بھی اس کے لئے وہ جگہ کو نہیں بنائیں تو سب کچھ بیعت ہے پریمی بیترو وچن کیا کہتا ہے پرکاشت واقع اس کا تیسرا آدھیائی کا بیس پت بہت سپریچت وچن ہے اور یہاں پر اس پر لکھا ہے دیکھ دوار میں کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آتا ہوں یدی کوئی میرا سب سن کر دوار کھوتا ہے تو میں اس کے پاس دیتر آ کر اس کے ساتھ ووجن کروں گا اور وہ میرے ساتھ بیرے پریومترو وہ پرمیشور ہمیں لگاتا نمنترن دیتا ہے کہ میں تمہارے من میں واس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو تمہارا من ہے وہی میرا واسطان وہی میرا مندیر ہے جہاں میں رہ کے سارا آدر اور مہیمہ تمہارے جیون سے پانا چاہتا ہوں کتنا عدود پرمیشور ہے جو پرمیشور خود چاہتا ہے ہمارے اندر رہنے کے لئے انگرد آتا پتہ پرمیشور وہ ہمیں مدد کرے میرے پیومترو آج میرا یہ بچن کو کوئی بھی سن رہا ہے یعنی ابھی تک اپنے دلوں کو منوں کو نہیں کھولا ہے میں آپ سے یہی گجاریس کروں گا یہی نویدن کروں گا آپ اپنے من کو کھول دیجئے اس پرمیشور کو سواگت کر لیجئے اس عیشو مسیح کو سواگت کر لیجئے اس وہ خود جائے بنتی سور ہمارے جیبن میں باس کرتا ہے ہم کسی بھی بات میں ہار نہیں سکتے ہم کسی بھی بات میں نیراس نہیں ہو سکتے ہم کسی بھی بات میں بیفلتہ کو پرابت نہیں کریں گے اور پرمیشور ہمیں سامرت دیتا ہے کیونکہ سامرت پرمیشور خود ہمارے جیبن میں باس کرنا چاہتا ہے اور جیسے کی میں نے پہلے سے پڑھا ہے پہنا کرن کے اس کا تیس رات ہے سولہ اور سترہ پت وہ کہتا ہے وہ من مندر جو ہے وہ پویتر آتما کا واس کا ستان ہے رہنے کا ستان ہے لیکن جب اس پت کو میں پڑھ رہا تھا اس میں ایک اور چیز کو ہم لوگ پاتے ہیں جہاں پر لکھا گیا ہے کی کیونکہ پرمیشور کا مندر پویتر ہے یہاں پر ایک سبد پھر سے آیا ہے وہ ہے پولی ہمارا پرمیشور دھارمی پرمیشور ہے پویتر پرمیشور ہے اور وہ نیائے کرنے والا پرمیشور ہے اور وہ جہاں رہتا ہے وہ پویتر ستان ہے جہاں وہ واس کرتا ہے وہ پویتر ستان ہے اور وہ پرمیشور جب سور سے اتر کے منوشی کے من میں رہنا چاہتا ہے وہ من وہ جو دل ہے وہ بھی پویتر ہونا چاہیے کیونکہ وہ خود کہتا ہے بڑا ڈیمائنڈ ہمارے پرمیشور کی طرف سے ہے کیونکہ وہ خود پویتر پرمیشور ہے اور ہمارا جیون بھی پویتر رہنا چاہیے مجھے وہ کہانی یاد آتا ہے جو اندھے بیکتی کو جب پرویش مجھ خود بلاتا ہے کہ اس کو میرے پاس لے کیا ہو جانتے ایک 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 اس نے کیا جب لوگوں نے اس کو آ کے بتا گیا یہ ست میں بلاتا ہے اس نے اپنے پاس رہے ہوئے ہر ایک گندگی والے چیزوں کو پھینک کر وہ ایشو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ چیز کہ پرمیشور کے انہورے سے ہوا میرے پیومیترو آج پرمیشور ہم اس پرمیشور کے سنتان ہیں ہم اس کے لہو کے دوارہ کھریدے گئے ہیں اس پویتر پرویش مسیح کے مان بلیدان جو کلوری کے کروس کے اوپر اس نے دیا اس نے ہمیں کھرید لیا ہے پرمیشور ہمیں مدد کرے اس بات کو سمجھنے کیلئے میں یہاں پر ایک کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دے پویتر آتما کا مندر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں ہو کیونکہ دان دے کر مول لیے گئے ہو اس لئے اپنے دے کے دورہ پرمیشور کی مہیمہ کرو یہ جو سمپن شریر ہمیں اس پرمیشور کی مہیمہ اور آدھر کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم لوگ جس سنگسار میں رہتے ہیں یہ پاپ میں سنگسار ہے یہ بیناس میں سنگسار ہے اور ہمارا جو سوحاب ہے یہ ہمیں کبھی بھی سوچ کے نہیں چلنا چاہیے کہ میں تو ایک اچھے پریوار میں ہوں اور میں تو ریگولر ریتی سے سنگتی کر رہا ہوں یا میں تو سائد اچھے سرکل میں ہوں لیکن یہ میرا سوحاب یہ پرمیشور کو بھاتا نہیں ہے سب کچھ بیعت ہے آج بھی ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کو پایا جاتا ہے جو ایول کی طرح با حاول کی طرح وہ سوحاب کو رکھتے ہے لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے یدی کین کی سوحاب کو ہم لے کے آج آتے ہیں سب کچھ بیار تھے سب کچھ بیار تھے اس دن میں جب عطمتی کے کتاب میں اس بات کو میں پڑھ رہا تھا ایمی لور کین کے جیبن کو دیکھ آدم اور ہوا نے پرمیشور کو نہیں چڑھ تھا ہاویل اور کین نے سب سے پہلے پہلا بھینٹ کو لے کے آئے تھے اور پرمیشور نے ہاویل کے بلیدان کو شکار کیا لیکن کین کے بلیدان کو شکار نہیں کیا کیونکہ اس کا من سہب نہیں تھا میرے پریومیترو ہمیں ستارک رہنا جروری ہے کہیں میں اپنے آوٹر ایکسپرینس ہمارے بہاری دکھاوٹ میں ہم ہاویل کی چہرہ کو نہیں دکھا رہے لیکن اندر سے کہیں کین تو نہیں بیٹھا ہوا ہے ہم کام تو کر رہے ہیں پرمیشور سوا کو کر رہے کسی بھی ریتی سے ہم یوگدان دے رہے کہیں من میں یہ نہیں آ رہا ہے ساید میں ایکسٹرا کچھ پرابو کو دے رہا ہوں تو میں پرابو کے اوپر انگرہ کر رہا ہوں پرابو ہمیں مدد کر رہے اس بات کو سمجھ نئے کے لئے ہم دے رہے ہر چیت سے چاہے ہم آرثی کرتی کیونکہ اس من مندر میں ہم پرمیشور کو بھلی دار چڑھاتے بھینٹ چڑھاتے رہو ہمیں مدد کرے ہم ہنڈر پرسنٹ ہاویل کی طرح بن جائے اور یعنی اس پرکار کا کوئی بھی کچھرہ ہمارے من میں آتا ہے میرے پریومیتر آج میں آج ہی سبھے کے سمیں میں آپ کو یہی گجاریس کروں گا کہ پرمیشن دیجئے پرمیشن دیجئے کہ آپ من مندر کے اندر پرمیشن کر کے ان ساری کچھرہ کو پورا صاف کر دیں ان ساری گندگی کو صاف کر دیں تاکہ آپ ایک دھارمی ویکتی گنا جائے پرمیشن کے سلوک میں آپ ایک پویتر ویکتی گنا چاہے جب وہ پویتر آتما چاہتا ہے آپ کے من میں آکے بس کے آپ کو دان بردان دینے کے لئے اس کو آپ اہلاو کر سکے پربو ہمیں مدد کرے اس گمبرتہ کو سمجھنے کے لئے جب میں ہیشو کے باپ کہتا ہوں ہم اس بات کو ہم اچھے سے جانتے یہ ہونا لیکن سو سمجھنے کا دوسرے ادھیائے میں پائے جاتا ہے تیرہ سے سولہ پر جب ہیشو مسیح یروش مندر میں جا کھڑاؤ کے دیکھتا ہے وہاں پر سارے بیاباری لوگ کام کرنا شروع کر چکے تھے گائے بیل بیس اور بکری میں اس پر کار کے کوئی بھی چنت کوئی بھی سوچ ڈیبلپ ہو رہا ہے ایشو کو آپ کو پر میشن دینا ہوگا تاکہ وہ آپ کے من مندر کے اندر پرویس کر کے ان سارے کچھرے کو ساپ کر پائے کیا کیا کچھرہ ہے بچن اس کے بارے بھی کہتا ہے بچن بہت متوالا پن لیلا کھڑا اور ان کے جیسے اور اور کام ہے ان کے بسے میں میں تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہہ کے بھی چکا ہوں کی ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشور کے راج کے وارث نہ ہوں گے یہاں پریریت پولوس صاف ریتی سے ان سارے کر کے رکھ آئے میرے پریومیتروں سائد ہم مورتی پوجا نہیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یادی ہم اپنے جیون میں کسی ایک مورتی کو بنا کے اس کو ارادلہ کر رہے ہیں جو چیز ہم خود بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہو سکتا ہے ہم پربو کو پہلا ستان سوال اٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے میرا سماپ تو ہو چکا ہے میرے پریومیتروں ہمیں ستر کرینا ضروری ہے کئی پر یدی کوئی مجھے کچھ باتیں کہہ دیتا ہے جس کے وجہ سے مجھے درد ہوتا ہے اور میں سالوں سال تک اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں رکھ کے اسے مل نہیں پاتا ہوں ہو سکتا ہے میں سامنے سے وہ حابل کی طرح چہرہ دکھاتا ہوں لیکن کئین کی طرح سبھا کو لے کے چلتا ہوں وہاں پر پویتر آتما آپ کی جیون میں واس نہیں کر سکتا ہے میرے پریومیتروں ہمیں سترک رہنا ضروری ہے اور پرویشمسی کو ہمیں پرمیشن دینا چاہیے یدی پربو میرے اندر اس پرکار کے کوئی بات ہے تو ان سارے کچھر کو ساف کر دے ہاللیلوی میرے پریومیتروں ہمارا پریمی پرمیشن ہمیں مدد کرتا ہے اور ہم لوگ دھنیا ہے کہ ہم اس پرویشمسی کو ہمارے جیبن میں ادھار کرتا کرتا کریتی سے ابھی تک گران کر آگے بڑھ رہے لیکن جب ہم اس پرویشمسی کو allowed کیے ہیں بہت اچھی بات ہے ہر ایک سنگتی میں ہم بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے مندر کا پہلا جو کارنر سٹون جس کو کہا جاتا ہے با کونے کا پتھر جس کو کہا جاتا ہے کیا وہ پرویشمسی ہے یا کوئی ایک دوسرا کوئی ویکتی ہے بہت بار ہم اپنے حساب سے جس سے ویکتی کو دیکھتے ہیں جس کو ہم رول موڈل بنا لیتے ہیں اس کو ہم پہلا کونے کا پتھر بنا لیتے ہیں اور جس کے بجے سے جاتے ہیں آنے کے سمیے میں آگے کے سمیے میں اگلے پچیس سال یا پچاس سال یا دس سال کے بعد ہم ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے مندر کا پہلا کونے کا جو پتھر ہونا چاہیے ایشو مسیح وہ نہیں رہتا ہے اس کے جگہ پہ اور کوئی رہتا ہے ہم اس کے باتوں کو لے کے ہم آتمی چھبن میں بڑھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم گر جاتے ہیں ہمارا جو وہ ادھارن بائبل میں پایا جاتا ہے دو گھر بنانے والے کا جانتے ہیں ایک وقتی نے بالوں میں بنایا وہ بھی گھر بنا رہا تھا دوسرا بیک تھی لیکن پتھر کے اوپر بنایا اور یہ ہمارا گھر با مندر کا کونے کا پتھر ایشو مسی ہے ہم کسی بھی حال میں جھکتے نہیں ہیں اور وہ پرمیشور کی آتما ہر سمیں ہمارے جیبن میں واس کرتا ہے ایفیشو کی پتری اس کی نیو پر جس کے کونے کا پتھر مسی سو سو ہی ہے بنائے گئے ہو اتنا سندر باتیں پرارامی کلیس میں پایا گیا ہے کیونکہ وہ خود پرابیش مسی ہی ان کے جیون کا کونے کا پتھر بن گیا تھا اور وہ مندر بہت ہی مجبوت رہتا ہے آگے کی باتوں کو یہاں پر دیکھتے ہیں جب ہم اس مندر کو بناتے ہیں اس مندر کو مینٹین کرنے کے لئے ہمیں اپنے کلیسیا کے دو مکھے ساکرامن بات جس کو دو سنسکار کہا جاتا ہے اس کو عوی کرنا بہت ضروری ہے اس کو پالان کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلا پانچ پد یہاں اس پرکار لکھا ہے یہ نے اتر دیا میں تُس سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منوشی جل اور آتما سے ناجن میں تو وہ پرمیش کے راج میں پرویس نہیں کر سکتا ہے اس مندر کو ہمیں اور مجبوط اور اچھے بنانا ہے تو کلیسیا کی یہ پہلے سنسکار جو کود پرویش مصی نے ستاپیت کیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے جل سے بابت سمہ کے ساتھ ساتھ آتما کی بابت سمہ بھی ہونا ضروری ہے جہاں پر پویتر آتما خود باز کرتا ہے اور جب پویتر آتما ہمارے جیون میں باز کرتا ہے ہمیں بہت سارے بردان ملتے بہت سارے آشش ملتے اور ایک چیون چیون کو ہم لے کے آگے پر چلے جاتے ہیں دوسرا سکرمنٹ کیا ہے وہ ہے پر پرویش میں سامل ہونا میرے پریومیتروں اس بات کو لے کے میں بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پویتر آتما ہمیں سمجھنے کے لئے مدد کرے میں ایک پد آپ کے مدھے میں پڑھوں گا جس کے بارے میں خود پرویش مسی نے کہا ہے اس کا 6 دھیائی میں پائے جاتا ہے یہاں خود پرویش مسی اس بات کو جکر کہتا ہے جو ہمارے کالی سیکھ کا دوسرا سکرمنٹ ہے یہاں اس کے پتر کا مانگ نہ کھاؤ اور اس کا لہو نہ پیو تم میں جیون نہیں ہے you are dead یہاں ہم پرویش میں سنگتی نہیں لیتے ہیں یہاں خود پرویش مسی کہتا ہے تم مرت ک ہو ہو سکتا ہے ہم باپت سما لے چکے ہو لیکن یہاں ہم سامل نہیں ہوتے ہیں تو ہم مرت ہے اور آگے کیا کہتا ہے جو میرے مانس کو کھاتا اور میرا لہو پیتا ہے انت جیون اسی کا ہے اور میں اسے انتیم دن پھر جلا اٹھوں گا یہ ہے پرویش پرویش مسی کا ہم اپنے اس مندر کو مجبوط اور تیار رکھنے کے لیے ہمارے کلیس میں جو دو سنسکار ہے اس کو بہت ہی سیریس لی لے کے پالن کرنا جروری ہے کیونکہ اس جیس کو کہتا ہے آگے کی بات اس مندر کو ہمیں اور اچھے سے سجانا ہے کن باتوں میں دیکھنا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ پھر سے اس پد کو پڑھیں گے جو پائے جاتا ہے 22 پد میں میرے پیومیترو پرمیشور نے اس مندر کو بنایا ہے اور وہ پرمیشور کا آتما خود یہاں باس کرنا چاہتا ہے لیکن کب باس کرے گا جب اس آتما کا سارے فل ہمارے جیون میں دکھائی دے گا کیونکہ پرمیشور نے اتپتی میں یہ کہا کہ آؤ ہم اپنے شروب ایک منوش کو بنایا مانو کو بنایا وہ شروب کیا تھا یہاں پر میں پڑھوں گا پریم آنند سانتی دھیراج کریپا بھلائی بسواس نمرتا اور سائم ہے جو آتما کے فل کے بارے میں ہم نے سنا ہے the fruits of the spirit جدی یہ سارے سورو ہمارے جیبن میں پایا نہیں جاتا ہے ان میں سے ایک بھی کم ہو جاتا ہے وہ پویتر آتما ہمارے جیبن میں واز کرنا نہیں چاہے گا وہ پرمیش اور اس من روپی مندر میں واز کرنا نہیں چاہے گا میرے پریوبیتروں آج کی صبح میں آپ کو اس بچن سے یہی اس چاہیت کرنا چاہتا ہوں پرمیش نے ہمیں خود بنایا ہے اس من کو بنایا ہے اس من روپی مندر کو بنایا ہے اور ہر سمیں کوشش کرتا ہے کہ منوش کے ساتھ میں رہو سرووات کے سمیں میں اس نے الگ جگہ ڈھونڈا لیکن وہ ساٹیسفائیڈ نہیں ہوا وہ سنتوش نہیں ہوا اور وہ مار کو کھولا یشو مسی کے دوارہ تاکی وہ ہمارے من مندر میں بیٹھ جا گی تاکی وہ ہمارے چیبن میں آکے بیٹھ جا گی پر ہمیں مدد کرے ابھی تک کوئی ایسا وقتی ہے جو یشو مسی کو گھرن نہیں کیا ہے وہ آج بھی آپ کے اس من روپی درواز کو ٹھک ٹھک کر لائے آواز دے رہا ہے کہ میں اندر آؤں اور تمہارے ساتھ سنگتی کروں تمہارے ساتھ پوجن کروں پر ہمیں مدد کرے کہ ہم اس گمھرتا کو سمجھ پائیں اور پرمیش کو ہمارے سریر سے ہمارے من روپی مندیر سے سمپون آدھر اور مہمہ دے پائیں پرابو آپ سبھی کو بہت آشک کریں آئیے ہم پرارتھ کریں آج تیرا جیویت وچن پرابو ہمارے مدھی میں آیا ہے پرابو تُو نے جو دل دیا ہے تُو نے جو من دیا ہے پرابو یہ تیرا واسطان ہے تیرے پویتر آتما کے واسطان ہے ہے پیتہ پرمیش تو ہمیں مدد کر پرابو اس مندر سے ہم تُجھے دل سے پرابو آتما سے پرابو تیرے آراد نہ کر سکے تیری نام پرابو یدی ہمارے من میں ایسے کوئی کچرا ہے ایسے کوئی باتیں ہیں جس سے پرابو ہم تجھے لگاتا ٹھیس پہنچ آتا ہے یا پرابو ایسے کوئی سوچ ڈیبلپ ہوتا ہے جس پرابو ہم تجھے دکھی کرتے ہیں پرابو ایشو کے نام سے پرابو سارے چیزوں کو ساف کر دے بیتا تا کی جہاں رہتا ہے وہ پویتر ستھان اور پویتر اور دھر بھی بن جائے بیتا دھنیوا دیتا پرابو میرے دعا کو تُنے سنا پیتا ہم تجھے دل کی گہرائی سے دھنیوا دینا چاہتے پیتا پرمیشور پوری عوادت میں اس کے وجہ سے پرابو جو بھی بھی پرابو ہم تیرے پاس لے کے آئے ہیں ہے پیتا پرمیشور اس کو گھرہن کر پیتا پرابو ہماری بھی پرابو اس کین کی طرح نہ رہے پیتا پرمیشور لیکن پرابو ہماری بھی پرابو حابل کی طرح رہے جس کو کوئی تُو نے بہت آدھ ریٹی سے گھرہن کیا بھی تھا ہے پیتا پرمیشور تُو ہمارے کمائی کے اوپر تُو اور آششت کر پیتا تا کی پرابو ہم جیدہ سے جیدہ ہم تیرے راجی کے لئے کر پیتا دنیوا دے پرابو ہماری پھارت نکو سنا جو لگ پرابو ابھی تک پرابو ہاں پرابو تیرے راجی کے کاری کے لئے پرابو دے نہیں پارے میں تیس سے نیویدن کرتا ہوں ان کو بھی ساہت مدد کر پرابو پیتا پرمیشور ان کے سوچ کو جو سایتان نے باند کے رکھائے توڑ پرمیشور پویتر کر پرمیشور سدھ کر پیتا پرمیشور جو تیرا ہے تجھے دینے کے لئے وہ آگے بڑھ سکے پرابو سب کچھ تُنے ہی دیا ہے دھنی بات پیتا ہماری دعا کر سن کے تُنے اُتر دیا لگاتار پرابو ہم تو تُس ای نیویدن کرتے پرابو جب ایک نئے ہفتے میں ہم پرابیش کر رہے ہیں پیتا کر چکے پیتا تو ہمیں سہایتہ کر تاکہ تیرے اپس تیرے ہر سمیں ہم بائے جائے اور پرابو تیری اچھا کو ڈھونڈتے ہوئے ہم اپنی جیوان کو آگے بڑھاتے جائے ایک اور بار ساری باتوں کو تیرے ہاتھ میں سانتا ہوئے پرابو اچھا مسی کے ساماتی نام سے اس پرارتنا کو میں مانتا ہوں آمین جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور انونسمنٹ یہ ہے کہ آنے والے سنڈے ہمارے کنونشن کی آخری ارادنہ ہوگی کیونکہ ہمارا کنونشن جو ہے 22 تاریخ سے لے 25 تاریخ تک اسی مہنے میں ہوگی 22 23 24 شام کی ارادنہ ہوگی کنونشن کی جس میں پرابو کے دو بڑے داس اس میں آکر پرابو کے وچن کو بات یں اور 25 تاریخ سنڈے ہے اس لیے ہماری ارادنہ صبح 10 بجے ہوگی اور اسی کے دوارہ ہمارے کنونشن کا سماپن ہوگا سو آپ بہت سارے لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں اپنے ارنے وشواسیوں کو کو اپنے پریوار کے لوگوں کو اور اپنے انہی مطر گھنوں کو کیونکہ میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ کنونشن ہم سبوں کے لیے آشش کا کارن ہوگا سو اور آنے والے ٹوزڈے میں ہم زوم میں جمع ہوں گے اور کنونشن کے لیے اور انہی باتوں کے لیے ہم آپ ان سارے باتوں کو یاد رکھیں آئیے ہم لوگ آشش بچن کے ساتھ اس ارادنہ کو سماپت کریں گے اب پربو جو شانتی کا سوتا ہے آپ ہی تمہیں صدا اور ہر پرکار سے شانتی پردان کریں اب ہمارے پتہ پرمیشر کا پریم اور ہمارے پربو یش مسیح کی جنگرہ اور پویتر آتما کی میٹھ پویتر سنگتی ہم میں سے ہر ایک لوگ کے ساتھ اب سے لے کر ہمارے پربو یش مسیح کے دوبار آگمن تک ہوتی رہے آمین آمین پربو آپ سبوں کو آشش دیں موسیقی